نمسکار ہریانا نیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہٹیند غلیاں اور سڑکیں کسی شہر کے ریڈ ہوتی ہیں جو شہر کی بناوا ٹوٹرہ پھومی اپیوک کے لیے سبھی آیاموں کو سورو پردان کرتی ہیں اتحاس گواہ ہے کہ جن دیشوں میں شہروں کی جتنی زیادہ پرکتی ہوتی ہے وہاں آرثک افسروں کی اپلدتہ اتنی ہی ادھک ہوتی ہے لیکن بوانی خیڑہ ہلکے کے گاہ کی سڑکیں خراب اس ستی میں ہیں سڑکیں سڑک کم دھان کے خید زیادہ نظر آ رہے ہیں سڑکوں کو گمبیر مرمت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور دراصل جمالپور میں ہانسی توشا مارگ کے بہت ہی خستہ حال ہیں جس کو لے کر گرامینوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی پریشانی کے قارن گرامینوں نے اس مارگ کو جام لگا کر کے بند کر دیا ان سب کو دیکھ کر کے سوال اٹھتا ہے کہ کب تک سڑکوں کی حالت ایسی ہی بنی رہے گی یہ تصویریں آپ دیکھئے اور تصویروں کو دیکھ کر کے سمجھئے ذرا کہ یہ جو سڑک ہے کیا وہ سڑک کہیں سے بھی کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کھیل سے وان آ جا رہی ہوں کیوں بے سودھ ہے پریشانی کیوں اس طرح کی لاپرواہی کی جا رہی ہے کیوں سبق نہیں لیا جاتا اور کیوں اس طرح کی حالت جو ہے وہ ہے کیونکہ دیکھیں جس طرح سے یہاں پر جام لگانے کی استطیع آئی ہے جام نہ بھی لگایا جائے جو لوگ یہاں سے گجریں گے ان کے ان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے یہاں پر بائیک جو دو پہ یہاں سوار جو گجریں گے وہ تو ان کا تو پوری طرح سے ڈر ہے کہ وہ یہاں پر فسل کے گر سکتے ہیں کوئی بھی بھڑا حادثہ ان کے ساتھ یہاں پر ہو سکتا ہے اور جب فسل کر کے کوئی ایسی جگہ پر گرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان سڑکوں کو دیکھ کر کہ آپ کو کیا کچھ لگ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے آس پاس بھی اسی طریقے کی استطیع ہے کہیں پر کسی گاؤں میں تو آپ اپنے گاؤں کی استطیع کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں لگاتار ان نمبر پر آپ کول کر کے ہریانہ کی آواز میں اپنی رائے کو اٹھا سکتے ہیں تو ہریانہ کی آواز میں آج اس مدے کو اٹھایا گیا ہے اور ایک ایسی تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ پرشاسن اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک یہ تصویر پہنچے اور وہ یہاں اس استطیع سے اس بریشانی سے ان گرامینوں کو نجات یہاں پر دلائی جا سکے یہ تصویریں بہت حیران کر دینے والی تصویریں ہیں جمالپور کی تصویریں ہیں ہاسی توشام مارگ کی جہاں پر یہ اس طریقے کی سڑک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جس میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سڑک ہے بھی یا نہیں ہے پریم ہمارے درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چننے سے پریم جی آپ کا سواگت ہے ہریانہ نیوز پر اپنی رائے رکھئے سر نمسکار سر نمسکار جی سر یہ بوانی کھیڑے کی آپ نے دکھائی بات تو صحیح ہے ہریانہ میں میری سنجھ میں ایسے دیشیوں جگہ ہے جہاں پی اس سے بھی فالتو سرکے ہیں لیکن سر سوچنے کی چیز ہے کیوں نہیں ہمارا پرساسن رہا ہے خالی ہریانہ ہریانہ میں ہی آپ سوچیں تو کیا چیز میں آپ ریپورٹ دکھا رہے ہیں پانی بھر رہا ہے سرکے ٹوٹ رہی ہے کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے نکاشی نہیں ہے یہاں پر کسان کچھ نہیں ہے یہاں پر اپراد بڑھ رہے ہیں یہاں پر سر کیا چیز ہے جو ہریانہ کی گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے سر اس کے پاس ہریانہ میں جو سرکار آتی ہے وہ آکے بولتی ہے کہ آپ کو پنجاب کا پانی ہم تلا دیں گے پنجاب سے اور یہاں پہ پانی جب بڑھتا ہے اس کے لئے کوئی بات ہی نہیں ہے پنجاب کا پانی پانی کے لئے تو اللہ کرتے ہیں کہ اس کا پانی پرکی پر چلا جاتا ہے پنجاب روکتا کیوں نہیں ہے ہریانہ میں پانی بڑھتا ہے روکتا کیوں نہیں ہے جب سرکہ ہی خراب ہے تو آپ کیا کریں گے سر دھڑے پڑے گے سرکے ٹوٹے گی دوسرا کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا آپ کے ہریانہ میں دکھاتے ہیں یہاں ٹھیکی دار آپ کو جو بینچے سپلائی کرتے ہیں اس بینچوں کو وزن بڑھانے کے لئے ان کے پائپ میں بھوسا بھر رکھا ہے کہیں پہ آپ کے یہاں اپراد اتنے چل رہے ہیں کہیں پہ نیتا بولتے ہیں ہم اپرادوں کو ٹھیک کر رہے ہیں کہیں پہ آپ کے یہاں آج ہریانہ میں یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ سے کھلی ایک رکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے باتے ہیں سر ہریانہ میں جو بھی منسٹر ہیں کہ وہ کسی کی سرکار ہے مطلب جائے وہ کینڈر کی سرکار سے ساتھیت ہے ان سے ملا ایک رکویسٹ ہے کہ آپ ہریانہ کی جنتہ پر ذہان دیں سر آپ کینڈر سرکار کی بات نہ سنیں آپ کو سرکار واپس جتائے گی آپ کسی بھی کوئی بھی منسٹر جو اچھا کام کرتا ہے سر وہ کوئی بھی دل میں ہو اس سے مطلب نہیں ہے آپ اگر ہریانہ کے واسندے اور ہریانہ کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ کینڈر کی سرکار کی نئے سنیں ساتھ کینڈر کی سرکار آتی ہے وہ منتری گان آتے ہیں کھلی ایک باتن دے کے چلے جاتے ہیں پنجاب سے پانی دلا جائیں گے الیکسن ہوتا ہے تو ایسے کر دیں گے وہاں پہ ایک ہمارے گریہ منتری صاحب آتے ہیں بولتے ہیں آپ کا وہاں پہ آئی کوٹ بنوا جائیں گے پنجاب نے سر یہ سب آپس میں لڑائی کی باتیں اب بند ہو جانے چاہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہریانہ سرکار سے جو موجودہ سرکار ہے سب بچے کام کر رہی ہے سر وہ کھینڈر کی نئے سن کے وہاں کی جنتہ کی سنیں تو ہریانہ واپس دودھ دہی کی نلیہ بھائے گی اور یہ کیچڑ اور یہ سرکے سکروٹی یہ سب کتم ہو جائے گا جی پریم جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑ دنے کے لیے بلدیو اگلے درشک جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ سرکار یہ گاؤں گا بھلانے چاہتے ہیں اس کو تو سیڑ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کوئی نظر نہیں آتا سارے گاؤں جاتے ہیں کسانوں میں بھرود ہے یہ سرکار اور اس کے لیے کسانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ چھوڑی ہمپر کا چھوٹا لائی سرکار لائیں جس سے گاؤں اور گاؤں کے باشندوں کی کچھ بھلائی ہو سکے ورنہ چاہے اندر اوڈا ہو لیا ہو چاہے اب جو سرکار چل دیئے اس کو لیانا یہ آپ کے ورود ہی جائیں گے آپ کے حقی بات نہیں کریں گے تو اس لیے آپ سے میں کسان بھائیوں سے اپیل کروں گا چاہے وہ کسی جاتی سے ہیں جو کسی گاؤں میں رہتے ہیں وہ کسان ہے چاہے وہ کسی جاتی سے ہیں ان وہ چاہیے کہ وہ اپنی سرکار بنائیں اپنی سرکار اسی ٹائم ہوگی جب چودری اوپر کا چھوٹا لائی رینوائی میں چودری ادھا سنگھ چھوٹا لائی منسٹر بنیں گے اور وہ گاؤں اور گھاتگی وہ کریں گے بلکل بلکل بلدیو جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنی رائے رکھنے کے لیے جو اللہ پرساد ہمارے اگلے درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو اللہ پرساد جی آپ کا سواغت ہے اریانانی اس پر اپنی رائے رکھئے سر رادے رادے جی وندے ماترم جی رادے رادے جی وندے ماترم جی اپنی رائے رکھئے سر بوانی کھیڑا کے ایک ہلکے کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کی آسپاس کے گاؤں میں کسی میں ایسے ہی حالات ہیں اور کون اس کے لیے ذمہ دار ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں میڈیا کی مادم سے سواثو کروڑ ہماری سمانیت و پرتشت کم آدنی جو جنتا ہے ان کو نوراتر کی مئیہ کی صبح کامنائیں چلنوں میں ارپیت کرتا ہوں اور جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں میڈیا کی مادم سے سڑکی وہ جو ایک آدھ کی تصویر نہیں ہے یہ تصویریں جو ہمیں لگ بگ سکٹی ایئرز آلڈ جس کے چہرے پر بجرگ جو ہمارے سمانیت جو بجرگ ہیں جس کے چہرے پر جھوڑیاں ہیں اور ہمارے بابا منگلان جی کہا کرتے تھے بجرگوں کی ایک ایک جھوڑی میں ایک ایک گرنٹ لکھا ہوتا ہے انہوں نے وہ سات سال کا شاشن دیکھا ہے اور اب سات سال کا شاشن دیکھ لیجئے سب سے پہلے تو ایک شریگنش ہوا ہے سویس بینک میں آپ کا جو جنتہ ٹیکس دیتی ہے وہ پیسہ رک گیا ہے آپ کا سب سے بڑی بات یہ ہے اور سنت روپ میں سی ایم جو صاحب ہیں وہ تمہاری شیوہ کر رہے ہیں جو تصویر دکھا رہے ہیں وہ سی ایم صاحب کے سنجان میں ہیں بہت جلد ہی آپ کو فیڈ بیک ملے گا اب ایک نیتہ کہہ رہے تھے سی ایم صاحب کی جو ہمیں کوٹھی کھلی رہتی ہے تو میں اس نیتہ کو ہماری شمیتی کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں تمہارے ٹائم تو کوٹھیاں پبلک کی بھری رہتی تھی برشتہ چاریوں کی لوٹنے کی اب بجی کا ٹھکر کر کے جاؤ اور ہمیں جمع کراؤ وہ سسٹم سی ایم نے بند کر دیا جیسے آجاپک تھے پہلے ڈلی اور چنڈک کے والے نیتہوں کے چکر کارتے تھے پوسٹنگ کے لیے کھالے پوسٹنگ کے لیے ایک بار چودری بنشیلال جی کے سپوتر سریندر سنگھ جی ننگاہوں میں آگے تو ہم نے ایک سرکاری ٹیچر کو ننگاہوں کے سرکاری ٹیچر کو اوپر تشتی بتا رہا ہے سماد کا وہ وہ دیکھا پیچھے پیچھے کمانڈوں سے بھی تیج ایکٹیو ورکر مطلب بھوم رہا اس کے پیچھے پیچھے تو ہم نے پسپن میں دیکھا کہ یہ جو ٹیچر ہے اگر یہ محنت بچوں کے اوپر کرواتا تو آج جو بچے کتنے کامیاب ہوتے تو وہ بھیڑ سی ایم شاہب نے آئے تو مکم کر دی موشنیتہ کو تو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں اور رہی بات صدق کی صدق کا جو آپ کا ٹکس کا پیسہ جا رہا ایک ایک پیسہ آپ کا کلکولیٹ کر لینا سی ایم شاہب کا اکاؤنٹ شیک کر لینا نبوہ سال کی عمر میں جیسے ایک ہمارے پورو پردان منطری جی کا اکاؤنٹ شیک کیا تھا جو باون روپے سمتھنگ ملے تھے اس کے اوپر برشتہ چار کاروپ لگا تھا تو ایسے ہی سی ایم شاہب تبی بھی اکاؤنٹ شیک کر لینا نبوہ سال کی عمر تک ان کے اکاؤنٹ میں پانچ سو روپے سے کم ہی ملیں گے کیوں کیونکہ وہ لوٹتے نہیں لوٹاتے ہیں اور یہ ایک سڑک نہیں ہے یانا کی ہم ہم نے جو سمان وکاس کا جو نعرہ ہے اس سرکار میں دیکھا ہے پہلے والے جو شیئیم ہوتے اپنے اپنے حلقے میں روڈ نکلوا اپنے اپنے گاؤں کے جو ورکر ہیں ان کے گاؤں میں سڑک جاتی تھی اور اب اب آل ہریانہ کی سڑکیں بن رہی ہیں چاہی انہوں نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے تو بھی وکاس سمان روپ سے ہو رہا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جیسے ایک پتہ ہوتا ہے اپنے پوتر کا تین بیٹے ہوتے ہیں تینوں کا بھی سمان بٹوارہ نہیں چلتا تو ایچھے پہلے والے جو شیئیم ہوتے تھے وہ اپنے اپنے حلقوں کی تقسمیت رہ گئے اور آج ان کی یہی دسا ہے اور ہمارے بابا منگلان جی کہا کرتے تھے جیسے شفتہ میں سات وار ہوتے ہیں ویسے ہی ایک آٹھوا وار بھی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پریوار اور جو نیتا اپنے پریوار کو سنبھال نہیں سکتا اور جہاں پریوار ہوتا ہے وہاں ہری دوار ہوتا ہے اور جو پریوار کو نہیں سنبھال نہیں سکتا وہ ہریانہ کی چنتا کو کیا سنبھالے گا سب سے پہلے تو میں ان نیتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنتا سے پوچھنا چاہتا ہوں ان نیتا ہوں کہ جہاں سے ممت آئیں جو تمہارے کو ایشے ایشے وادے کریں گے بلکل جوالا برسات بلکل بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنی رائے رکھنے کے لیے لیکن وکاس کہاں تک پہنچ رہا ہے کتنا پہنچ رہا ہے اس بارے میں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو تصویریں سامنے آئی بھاری برسات پچھلے کئی دنوں میں الگ الگ جگہ پر دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد یہ سڑک جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے دھان کا کھیت بن گیا ہو جہاں پر دھان کی روپائی جو ہے وہ کرنی ہو اس طریقے کی تصویریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور اسی لیے یہاں پر گرامینوں نے جام لگا دیا ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو کم سے کم اس ایسی فسلن میں سے گجرنے پر کسی کا بھی کوئی حادثہ نہ ہو اسی لیے یہاں پر جام بھی لگایا گیا ہے رام ہمارے اگلے درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گروگرام سے رام جی آپ کا سواگت ہے اریانانیوز پر اپنی رائے رکھئے سر ہیلو جی رام جی اپنی رائے رکھئے ہاں جی نماز سب سے پہلے میں برسانت جاتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہو اس لیے رائے سڑکیں برسات آئے گی پانی رکے گا رکے گا تب ہی ہمارے نتا کمائیں گی سڑکیں ٹوٹیں گی تب ہمارے نتا کمائیں گی لیکن کچھ اند بھات پینوں ان کی وجہ سے زیادہ لوگ ہو رہا ہے اب آپ کی تصویریں بھی ابھی جو پہلے در تک دھوڑ رہے تھے تصویروں میں نظر آ رہا ہے اور جسے پوچھ رہے ہیں جسے پوچھ کے کتنا ٹائم خراب کرتے ہیں ہمارے منگلہ میں ان کی کہتے تھے پلانہ کہتے تھے اپنے ہی بھاسا میں آپ نے ہی کہتے تھے صرف ایک چمچہ گری اور اندبھتی کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا جو سجائی ہے اس کو رکھو سامنے جنتا ٹیکس دیتی ہے کتنا ٹیکس دیتی ہے مار جنتا بھیلتی ہے سب وہ جنتے اور نیتا کیسے ہم بنا رہے ہیں نیتا نہیں بنا رہے نیتا تو لوت رہے ہیں دیس کو کمائ رہے ہیں سکوپرہ پر آپ سے ہوای بھاہدوں پر چلتے ہیں یہ جنتا کو پوچھنا چاہیے ہر چناہوں میں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے صرف وہ وعدہ کیسے پورا نہیں ہوا لیکن ایسے اندبھتوں نے دیس کو برباد کر دیا ایسے اندبھتوں نے مصرح وانٹ دے کے نہیں اندو مسلمان کا اور اس کا مددہ کھڑا کر کے مندر کا مددہ کھڑا کر کے وانٹ دے کے نہیں دیس کو برباد کر رہے ہیں نیتا کوئی طاقت نہیں ہے جو سڑکیں نہ بڑھنے دیلی میں دے دائی سو کروڑ تک خلائی وارڈی سو کروڑنوں بندتا ہے اس طرح پوچھنا ہے ان کے پرشن یہ اتنے سڑکیں بڑھ رہی ہیں سرس مچ ہو رہا ہے وہاں یہ سڑکیں بڑھ رہی ہیں تفلا پی ام یہ تھا ستر سال کا رونا رو رہ رہتے ہیں آج سال کا جواب دو تم پچھلے سال میں کیا سفوتر میں جاتے تھے یا سپلوں میں سفول جاتے تھے یا کیسے جاتے تھے ننگے سہر جاتے تھے کہہ جاتے تھے وہ ستر سال کا خرپکت ہونا روز رہتے ہیں آج کی سارے ساکھتا سرکار جنتہ ہیں سمارت پچھلے ان کے دے جائے آج کا جواب دو نہیں ہوگا تھا اکھار کے تینکے گی جنتہ لیکن جنتہ سے اپیل کرنا جاؤں گا میں ہندو مسلمان سے اور محضر مسجد پر وانٹ ناتے ہیں یہ روٹی کھانے تو نہیں دیں گے روٹی کھائیں گے آپ کے جیسے کرن کرے گا اگر آپ کے گاہوں میں بھی اسی طرح کی کوئی تصویر ہے اسی طرح کی کوئی سمجھتے آئے ہیں تو آپ بھی اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں کیونکہ بارش کا دور چلا ہے اور کئی جگہوں سے الگ الگ طریقے کی تصویریں سامنے آئی ہیں کئی جگہوں پر تو پانی اتنا بھرا ہوا ہے کہ ابھی تک نکاسی کی ویوستہ نہیں ہو پائی لیکن دوسری طرف یہاں پانی نہیں بلکہ ایسی سڑک ہے جو پوری طرح سے کھیت کی طرح دکھائی دے رہی ہے اور اس تصویر کو لے کر کہ آج ہریانہ کی آواز میں اپنی رائے آپ دیجئے اپنی آواز کو آپ اٹھائیے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے اس پاس بھی یا آپ کے گاؤں میں بھی اسی طرح کی کوئی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں پر سڑکوں کا اتنا برا حال ہے اتنا خستہ حال ہے تو آپ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر کہیں سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے اس خاص کارکرم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی کول کر کے اپنی رائے جو ہے وہ ہریانہ کی آواز میں رکھ سکتے ہیں کہ ان ایسی تصویروں کو لے کر کے کیوں پرشاستان اور سرکار کی طرف سے کوئی سامادھان جو ہے وہ نہیں ڈھونڈا جاتا کیوں اس طرح کا جو تصویریں ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور کیوں ایسی سڑکوں کا درستی کرن یا سڑکوں کا نرمان یہاں پر نہیں ہو پاتا ہے تاکہ عام لوگوں کو گرامینوں کو یہاں پر سویدھائیں مل سکیں تو یہ اپنے آپ میں ایک گمبھی جو مدہ ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس طرح سے سڑکوں کا برا حال گاؤں میں آنے جانے والے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کو بھی کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طریقے کی سیتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور کیا یہاں پر کس کی آپ کمی سمجھتے ہیں کیا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ گاؤں میں گرام پنچائت کو لے کر کے بھی ابھی شناب ہونے ہیں تو اس کے بعد ہی گرام پردھان پر جو ہے اس کی ذمہ داری جاتی ہوئی دکھائی دے گئے لیکن اس بیچ ابھی تک کیونکہ پریشانی جو ہے اس ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں پریشانی کا دیکھاری تو ان کی طرف سے بھی یہاں پر وکاس کاریاں ہو سکتے تھے کیونکہ ایک رپورٹ جو آئی تھی سامنے اس میں یہی تھا کہ گرامین شہدروں کا جو وکاس ہے وہ نہیں رکا ہے گرام پنچائت نہ ہونے کے باوجود بھی لیکن یہ گاؤں کیسے اچھوٹا رہ گیا کیسے یہاں پر اس سڑک کا نرمان نہیں ہو پایا تو وہ تمام جو سوال ہیں اٹھتے ہیں ایسے موقع پر جب برسات ہوتی ہے اور اس طریقے سے کیچڑ ہی کیچڑ جو ہے وہ دیکھتا ہے سڑک کے نام پر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر یہ کھیت ہے جس سے گجرنا مجبوری ہے عام لوگوں کی جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں سے آنے جانے والی لوگ ہیں ان کو بھی اور کوئی بھی حادثہ یہاں پر ہو سکتا ہے فسلن اتنی ہے اس میں کوئی دوپیہ وہاں فسلنے کی پوری سنبھابنہ ہی جو ہے وہ بنی رہتی ہیں تو ایسے میں کوئی بھی بڑا حادثہ اس طرح کے جو راستے ہیں وہاں سے گجرتے وقت ہو سکتا ہے اور گرامینوں کی طرف سے جہم لگایا گیا تاکہ یہاں سے کوئی نہ نکل سکے اور اپنی آواز کو بھی اٹھانے کی گرامینوں نے کوشش کی تو ہریانہ کی آواز میں آپ بھی اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے اسفاس بھی کوئی اس طریقے کی کوئی تصویریں آپ کو دکھائی دی ہیں کسی بھی گاؤں میں جہاں سے بھی آپ کا نکلنا ہوا یا پھر آپ کے اپنے گاؤں میں ایسی کوئی سکتی ہے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پرشاسن کی یہ چوک ہے شہر سے لے کر گاؤں تک کیوں حال بے حال ہیں سڑکوں کے اور یہ کوئی اکلوتی تصویر نہیں ہے یہ ایک ہی جگہ کی تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے لیکن اس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں سے سامنے آئے ہیں کئی جگہوں پر پانی بھرا ہوا ہے کئی کئی فیٹ تک فتیعباد کی تصویر آپ کو صبح سے دکھائی وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے دفتروں میں سرکاری دفتروں تک میں پانی بھرا ہوا ہے وہاں پر لوگ نرگیا جیون جینے کو مشبور ہو چکے ہیں گھروں میں اپنے نیچے نہیں رہ سکتے گراؤن فلور پر نہیں رہ سکتے کیونکہ کئی فکت تک پانی بھرا ہوا ہے تو اس لئے چھت پر رہنے کو مشبور ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یونہ نگر کے بھی کئی گاؤں میں یونہ کا جلستر بڑھنے کی وجہ سے پانی بھرا گیا لیکن یہاں پر کوئی ایکسسٹیٹی نہیں ہے کہ جل نکاسی نہیں ہوئی ہو یہاں پر اصل سمسیہ سڑک کی ہے یہ سڑک جو ہے وہ اس طریقے سے دکھائی دے رہی ہے یہاں پر ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہاں کوئی سڑک بھی ہے ایسا لگ رہا ہے جوانو یہ کھیت ہے اور یہاں پر جھتائی ہوئی ہے اس طرح کی سڑک دیکھ کر کے کئی تصویریں بھائیانک تصویریں جو ہیں وہ بنتی ہیں آنکھوں میں کیونکہ اس طرح کے سڑکوں سے گجرتے وقت دوپہ یا وہان فسلنے کا ڈر بنا رہتا ہے کسی ہاتھ سے کا ڈر رہتا ہے اور وہیں اگر جو آس پاس رہنے والے لوگوں کی بات کریں تو ان کے لئے بھی کافی پریشانیوں کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کی تصویروں کو لے کر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کے من میں ہیں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں آپ کے ٹی وی سکین پر نمبر فلیش ہو رہی ہیں لگاتار ہریانہ کی آواز کارکرم آپ کا اپنا کارکرم ہے اور اس کارکرم میں آپ کے مددے جنہیت کے مددے اٹھائے جاتے ہیں جن سروکار کے مددے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی آواز کو سرکار سن سکے پریشانی کا ادھیکاری جو ذمہ دار ادھیکاری ہیں وہ سن سکے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس سمجھتے کو دیکھ کر کے اس کے سمادان کے لئے کچھ قدم اٹھائے جا سکے اسی لئے اس کارکرم میں آپ کی آواز کو اٹھائے جاتا ہے سیدھے آپ اپنی آواز کو اٹھائے سکتے ہیں ہریانہ نیوز کے مادیم سے اور ان تصویروں کو دیکھ کر کے آپ کو جو بھی لگتا ہے جو بھی آپ کی رائے ہیں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور بھی تمام درشاک ہمارے ساتھ جڑے تمام باتیں انہوں نے کہی اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنی راجنیتک ویچار دھارہوں کے حساب سے اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے نظر آئے کوئی سرکار کے کامکاز کو اچھا بتاتا ہوئے نظر آیا تو کوئی سرکار پر اور زندہ پر ہی کٹاکش کرتا ہوئے نظر آیا تو آپ بھی جو بھی آپ سوچتے ہیں کیونکہ لوگ تندر میں ہر کسی کی اپنی رائے مہتوپون ہوتی ہے اور آپ اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں شہر سے لے کر کے گاؤں تک اس طرح کی جو تصویریں ہیں وہ الگ الگ جگہوں سے سامنے آئی اور آپ کے علاقے میں کیا کوئی ایسی سڑک ہے کیا آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسی تصویریں سامنے آپ کے علاقے سے بھی سامنے آئی ہیں جہاں پر اس طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو لوگوں کو سڑکوں کی خستہ حال کے لیے کون ذمہ دار ہے جو سڑکوں کا خستہ حال دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے لیے کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں اس پر آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں آپ کی ٹی وی سکین پر دو نمبر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں ان پر آپ کول کیجئے اور اپنی رائے رکھئے ہریانہ کی آواز میں اپنی آواز کو اٹھائیے تاکہ آپ کی آواز ان جمہ دار لوگوں تک پہنچ سکے جو کہیں نہ کہیں لا پرواہی برت رہے ہیں اور آپ کی سمجھ سیاں کا سمجھان نہیں ہو پا رہا ہے ان تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کیجئے ہریانہ نیوز کی طرف سے یہ خاص کارکرم آپ ہی کے لیے ہے اور یہ سڑکوں کا جو حالت دیکھنے کو ملی ہے بابانی کھیڑا حل کے